اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شبرا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فضل بخ کوئی اور نہیں بلکہ دعوت علیہان کا بیٹا شامیر ہے وہ سکینہ سے کہتی ہے کہ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم تم نے حقیقت مجھ سے چھپا کر کیوں رکھی فضل بخ کے روح میں یہاں پر رہتا رہا ہمارا قرائدار بان کر وہ مشکوک بھی ہو سکتا تھا سکینہ کہتی ہے کہ وہ تمہیں مشکوک لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے تمہاری حاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ماری حاطر اس نے امنا گر برس چھوڑ کر یہاں پر پناہ احتیار کی تمہاری محبت کو پانے کے لیے وہ جانتا تھا کہ بابا رشوت لینے والوں کو سیاستدانوں کو پسانے ہی کرتے اس لیے اس نے غریب کا لپاس پہنا بابا کے دل میں اپنی جگہ بنائی ماما کے علاقے کے لیے اس نے پیسے دیئے تھے شبرا شبرا کہتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم تم نے سارے حقیقت سے مجھے نواقف رکھا کہنا کہتی ہے کہ حقیقت بتا کر کیا کرتی تم تو اسے دکے دیکھا اسے وقت وہاں سے نکال دیتی لیکن فضل بخش نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ تمہارے دل میں اپنے نی محبت پیدا نہیں کر لیتا میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں اس لیے میں نے تم سے ساری حقیقت چھپا کر رکھی ہے شبرا فضل بخش کو مت کھونا دعوت علیہان اور فضل بخش میں بہت فرق ہے وہ دعوت علیہان کا بیٹا تو ضرور ہے لیکن وہ دعوت علیہان پر نہیں گیا بلکہ اپنی ماں پر گیا ہے شبرا کہتی ہے میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر بابا کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کہیں گے جانتی ہونا انہیں دوکہ اور فریب بلکل پسان نہیں ہے فضل بخش نے تو ہم سے جھوٹی بولا ہے نا تو کہنا کہتی ہے کہ بابا راضی ہو جائیں گے بابا جانتی ہے فضل بخش کے احلاق کو وہ اس سے محبت کرتے ہیں اس لئے اس کے بات کو سمجھ جائیں گے تم فکر مت کرو یہ بات سوچو کہ تمہیں بھی کیا اس سے محبت ہے یا نہیں